حکومت نے پیمرہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا سوشل میڈیا کو ریگلویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وفاقی بزر اطلاع فوات چہدری کا کہنا ہے میڈیا اپنی پالیسیز پر نظر سانی کرے ملک کے معاشی صورت حال سب کے سامنے ہے پاکستان پر عدو روپے کا قرضہ ہے فیضاباد دھرنا از خود نورس کا فیصلہ محفوظ سپریم کورٹ نے اٹرانی جنرل سے وزارت دفاع کی ریپورٹ پر جواب مانگ لیا کیا خفیہ طاقتوں نے پاکستان کو چلانا ہے یا پارلمنٹ نے ایک مرتبہ تیہ کرنے پاکستان کو کیسے چلانا ہے کیا شریف لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں پر امن احتجاز سب کا حق ہے پر تشدد احتجاز کی اجازت نہیں دی جا سکتی جسٹس فائز عیسیٰ کے ریمارکس جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ ہم کنٹرول میڈیا سٹیٹ میں رہ رہے ہیں یہ چینل بند کر دو وہ چینل بند کر دو اور جو لوگ لگا رہے ہیں وہ چلاتے رہو ہم جھوٹوں کی قوم بن کر رہ چکے ہیں چینلز کو جھکانا ہے تاکہ آپ کی بولی بولیں نفجود سنگھ سدو کی جپھی کام کر گئی کرتارپور بارڈر کھلنے کے قریب وزیر اخیار جاوشہ ہمیمود کریشی کا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان اٹھائیس نومبر کو کرتارپور کھوٹیرو کا سنگے بنیاد رکھیں گے کرتارپور بارڈر کھولنے کے پاکستانی فیصلے پر بھارت بھی خوش بھارتی دفتر خارجہ کا پاکستانی ہائی کمیشنر کو شکریہ کا خط وزیر اطلاع فوات چہدری کہتے ہیں کرتارپور سرحت کھولنے کی پاکستانی تجویز کی بھارتی کابینہ سے توسیق دونوں ملکوں کے امن پسندوں کی پتہ ہے نیاب لاہور کو تین مہینے میں تین ہزار چھ سو اکانوے شکایات موصول فری بارگینڈ سے چونتیس کروڑ اچھاون لاکھ روپے سے زائد کی وصولی پتہ سرین میں باون کروڑ کی رقم تقسیم فوال حسن فوال راجہ کمرو سلام سمیت باسٹ افراد گرفتار نیاب لاہور نے سماحی کارکرد کی ریپورٹ جاری کر دی دی جی نیاب لاہور کا کہنا ہے نیاب کسی انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتا میرا خاندان سیاست سے کاروبار میں نہیں آیا کاروبار سے سیاست میں گیا نواز شریف کا عدالت میں بیان کہا فیکٹریز کا مالک نہیں بیٹوں کو بیرونے ملک کوئی رقم نہیں بھیری مخالفین کے الزامات اور جی آئی ٹی کی یک طرفہ ریپورٹ پر کیس بنائے گئے استغاثہ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا اس لئے اپنے دفاع میں شواہد پیس نہیں کروں گا نواز شریف کا الازیزیا ریفرنس میں بیان مکمل خاند صاحب مہنگائی پر یوٹن لو پیٹرول پر یوٹن لو مہنگائی بجلی پر یوٹن لو بلاول بٹو زرداری کا چلاسنے خطاب کہا حکومت نے ملک کو مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا ہے امنان خاند کو ہر یوٹن پر پکڑوں گا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دو لاکھ اضافی گندم پولٹری اسوسییشن کو فروغ کرنے کی منظوری دے دی پاکستان سلک مرہوم ملازمین کے بقائجات کی ادائیگی کے لیے ایک عرب روپے دینے کی بھی منظوری گیس لوڈ مینجمنٹ پلائن کی سنگی موقع وفاقی کابینہ میں توسیق کا امکان مونس الہی کو وفاقی وزیر سنت بنایا جا سکتا ہے حکومت نے مسلم لی کاب کو گرین سگنل دے دیا کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دیئے کا یونیورسٹی روٹ پہ حسن سکوائر کے قریب غیر قانونی دکانیں اور تھڑے گرا دیے گئے اور پرستاروں کا انتظار ہوا خط مدکہ رائے من اور منیب نکاح کے بندن میں بن گئے کراچی کے مسجد میں نکاح ہوا منیب بیت کے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کی شرک موسیقی